2024 کے اندر اگر کسی بزنس کی آن لائن پریزنس نہیں ہے نا تو وہ بزنس بلکل سکیل کر ہی نہیں سکتا بزنس کے اندر ای کامرس کے اندر آن لائن پریزنس میں دو بڑے جوائنڈ شو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ای بے ہے اور ایموزون ہے لیکن اگر آپ نئے سیلر ہیں تو آپ کے لیے کون سا پلیٹ فارم اچھا رہے گا اس ویڈیو کے اندر میں دونوں کو ادا دو شمار کے ساتھ کمپیر کروں گا مطلب صرف اپنی اوپینین بتانے کے بجائے آپ کو ایک پروپر ڈیٹا دوں گا جس کے اوپر آپ ایک انفارمڈ سین کر سکتے ہیں first of all ای بے جو ہے وہ 1995 کے اندر اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا اور ای بے پہ پہلے آکشن سٹائل لسٹنگ لگتی ہوتی تھی جس پہ لوگ آکے بیڈز لگاتے تھے اس کے اندر جو ہے وہ کافی رینس آف پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ کی جاتی تھی لیکن because 1995 سے ابھی 2024 تک جو ہے وہ دو ڈیکٹ تک کارسہ گزر چکا ہے پھر بھی ای بے کی گلوبل مارکیٹ کی اندر ابھی پریزنس صرف 2.07% ہے لیکن ایمازون جو اس کا دوسرا بڑا کمپیٹیٹیف ہے اس کو 1994 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا جیف بیزس نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا جیف بیزس نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا اور اس پہ سٹارٹنگ ہوئی تھی صرف بک سیل کرنے تھے لیکن because ایمازون پرائیم اور فاسٹر شپنگ یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے ابھی آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے ایمازون کا مارکیٹ شیر جو ہے وہ 76.18% ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا biggest joint e-commerce کا platform بن چکا ہے لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا platform ہونے کے باوجود کیا new sellers کے لیے جو کہ recently online sale کرنا چاہتے ہیں e-commerce کو join کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے لیے ایک better platform ہے کہ نہیں ہے تو میں اس کو step by step break down کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ account جو ہے وہ create کرنا کس platform کے اوپر آسان ہے اگر آپ e-bay کے اوپر account create کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی ID verification نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی address verification نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی limited company جو ہے وہ register کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply جس طرح اگر آپ UK میں رہتے ہیں آپ کے پاس already bank account ہے تو آپ e-bay پہ جا کے جس طرح آپ نے email ID کو sign up کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ e-bay پہ account بنا سکتے ہیں لیکن دوسرے سائٹ پہ amazon پہ بھی آپ as a sole trader join کر سکتے ہیں لیکن honestly اگر آپ نے اپنی company register نہیں کرائی ہوئی تو اس کی نہ ہونے کی وجہ سے amazon کا آپ کا account جو ہے وہ properly registered نہیں ہوتا تو آپ کے account بین ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو اگر آپ amazon پہ sale کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو highly recommend کرتا ہوں کہ آپ وہ ایک limited company کھول کے ہی amazon کے اوپر جو ہے وہ sale کرنا start کریں اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو OSA میں ایک ایسی company ہے ان کا میں link description میں ڈال دوں گا وہ آپ کی help کر سکتے ہیں آپ کی account registration کے لیے آپ کی text return کے لیے اور آپ کی bookkeeping جو بھی HMRC کی ساری کی ساری requirements ہیں جب آپ کا account بن جاتا ہے ابھی کتنا easy ہے آسان کرنا مطلب کتنا آسان ہے sale کرنا دونوں platform پہ تو جب آپ amazon کے اوپر sale کریں گے تو amazon پہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں get it categories تو کچھ categories اس طرح کی ہیں جس میں amazon آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ پہلے approval لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ sale کریں لیکن ebay کے اوپر اس طرح کی کوئی restriction نہیں ہے unless کہ اگر آپ alcohol یا tobacco کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ sale کر رہے ہیں otherwise آپ جو ہے وہ بالکل start سے ہی ebay کے اوپر sale کر سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر product کے اوپر ایک barcode بنا ہوتا ہے جسے ہم UPC code بولتے ہیں تو جب بھی آپ amazon کے اوپر کوئی product list کریں گے amazon بغیر UPC code کے وہ product اپنے platform پہ list نہیں ہونے دیتا آپ sale کے لیے نہیں لگا سکتے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک اطارہ ہے GS1 اس سے barcode خریدنے پڑتے ہیں تو یہ بھی startup میں ایک cost جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے ebay پہ ایسا جو ہے وہ کوئی system نہیں ہے آپ کوئی بھی generic product list کر دیں وہ آسانی سے list ہو جاتی ہے تو جب ہم cost کی بات کرتے ہیں تو obviously ebay پہ account کھولنا تو completely free ہے amazon کا بھی free version ہے اگر آپ کا amazon کا professional account نہیں ہے تو اس کے کوئی منتھلی charges نہیں ہوتے لیکن amazon یہ کرتا ہے جو کہ ان کا sales commission ہے obviously ebay بھی sales commission charge کرتا ہے اگر آپ کا normal account ہے تو amazon آپ سے sales commission بھی charge کرے گا اور آپ سے additional fee بھی charge کرے گا لیکن لیکن اگر آپ amazon کا professional account کھول لیتے ہیں تو پھر آپ کو amazon 25 pound plus tax heavy تو یہ تقریبا 30 pound پر مہینے کے بن جاتے ہیں جس کے اوپر آپ صرف amazon کا professional account تو obviously اس صورت میں آپ کی subscription cost بھی ہے باقی دونوں platform جو ہیں وہ 10 سے 30 percent کے درمیان depending on کہ آپ کس طرح کے item sale کر رہے ہیں وہ آپ سے fee charge کریں گے لیکن amazon کی fee جو ہے وہ eBay سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس لیے اگر آپ جب eBay پہ sale کرتے ہیں تو آپ کی cost جو business start کرنے کی ہے وہ بہت کم ہے اور پھر آپ کی fee ہوگی آتے ہیں تو اگر آپ نے اچھی sale اس سے لینی ہے تو آپ کو prime delivery کا badge جو ہے وہ لینا پڑے گا اچھا prime delivery بیج ہے وہ دو طرح کے seller کو ملتا ہے یا تو آپ normal courier service use کریں جیسا کہ روائل mail ہے حرمیز ہے ایوری ہے UPS ہے اس طرح expensive ہے تو پھر آپ کی listing کی اوپر prime کا badge آئے گا اس میں آپ کی shipping cost ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ feasible option ہے ہی نہیں لیکن دوسری side Amazon آپ کو یہ بولتا ہے کہ Amazon FBA use کریں Amazon FBA جو ہے وہ fulfilled by Amazon program جس میں آپ سارے سارا سامان Amazon کو بھیج رہتے ہیں وہ ہی آپ کی packing کرتے ہیں وہ ہی آپ کی shipping کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پرائم کا badge آ جائے گا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلک میں بھیجوانا پڑے گی اور پھر اگر آپ خود سے product شپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بائن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کس حساب سے سیل ہوگی آپ کے پاس test and trial کرنے کی options زیادہ ہیں لیکن جب آپ نے ایک بل کا سامان Amazon کو بھیجوا دینا ہے تو اس میں آپ کی starting cost اور بڑھ جاتی ہے Amazon جب store کرتا ہے پیک کرتا ہے fulfill fill کرتا ہے order customer کو بھیجتا ہے return handle کرتا ہے تو اس کی وہ separate fee بھی لیتا ہے تو یہ بھی آپ کی start up cost کو بڑھا دیتی ہے لیکن جو eBay کا normal customer ہے اس میں اس طرح کی منапلی eBay نے create نہیں کی ہوئی eBay کا کوئی prime نہیں ہے eBay customer کے لیے delivery 1 2 3 دن تک delivery کا انتظار کرنا ان کے لیے ایک fast and free جو ایک fast and free کا بہہ جاتا ہے اس پہ آپ ایک standard service جو سستی service ہے وہ use کر کے product اپنے customer کو بھیج سکتے ہیں تو اس طرح start کرنا eBay پہ as compared to Amazon Amazon پھر بھی ایک most affordable option ہے بے شک Amazon اپنی fast delivery کی وجہ سے جو کہ almost same day delivery ان کی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت آگے نکل گیا ہے اس پہ eBay کو compete کرنا تو آل موسط نام ممکن ہو گیا اس کی واجہ یہ ہے کہ اپنے UK کے اندر دیکھا ہوگا کہ Amazon کے بڑے gigantic type fulfillment center بنے ہوئے تو fulfillment center میں یہ ہوتا ہے کہ Amazon کا ایک program ہے جس کو Amazon flex بولتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی گاڑی Amazon flex کی app ہے وہاں پہ آپ shift آتی ہے let's say 3 گھنٹے کی shift 4 گھنٹے کی shift 1 گھنٹے کے آپ آپ کی 3 گھنٹے کی slot ہے 3 گھنٹے کی shift ہے تو آپ round about 40 parcel deliver کریں گے اس کے بدلے میں Amazon آپ کو 60 pound دیتا ہے آپ فیول بھی اپنا ہے insurance بغیرہ سب کچھ آپ اپنا خود کر رہے ہیں تو 60 pound Amazon نے دے کے اتنے parcel deliver کر لی 40 parcel اگر Amazon وہی parcel UPS Royal Mail اور ان کمپنیوں سے بھیجوائے جو cheapest delivery بھی پڑے گی وہ 5 pound پڑے گی ایک parcel کی اوپر اگر Amazon نے 40 parcel deliver کروانے ہے تو رف لی اس سے 200 سے 300 pound cost پڑے گی اور وہی کام Amazon اس سے faster آپ سے کروارا ہے Amazon flex پروگرام کے اندر already included ہوتا ہے لیکن for example اگر آپ 3rd party product research tool جیسے zeek analytics لینا پڑتا ہے وہ almost 3 time cheaper ہے as compared to آپ Amazon کو product research tool buy کریں جس جنگل scount ہے یا helium 10 ہے تو یہ بھی جو ہے وہ product کی جو initial business کی cost اس کو بڑا کم کر دیتا ہے اس کے بعد اصل میں مسئلہ یہ کہ جو ebay کی reputation ہے مارکیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ ebay کے اوپر used item sale ہوتی ہے یہ customer کی perception بنی ہوئی ہے 9 out of 10 item جو new item ہے لیکن customer کی perception جناب صاحب amazon کی اوپر سے آپ کو new product ملیں گی اور ebay کی اوپر سے آپ کو used اور new product کا mixture ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا market capture کرنے کے لیے ebay اس میں successful نہیں ہو سکا لیکن amazon کے ایک بہت بڑی منابلی اچھا منابلی یہ کہ آپ نے اپنی product sale کرنا شروع کی اپنی product sale کرنا شروع کی ایمازون hood manufacturer کے پاس جا کے وہ product بنوا کے خود سے sale کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ directly اتنے بڑے joint کے ساتھ compete تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ apple ہو گیا samsung ہو گیا اس طرح کے جو بڑے brand ہیں ان کے اپنے store ebay کے اوپر تو نہیں ہے لیکن amazon کے اوپر ان کے store ہیں فرض کہیں آپ generic iPhone کی cable بیچ رہے ہیں تو آپ وہاں direct apple کے ساتھ compete کر رہے ہیں customer listing ایک page پر ساری نظر آئی ہے ای بے کچھ official store ہیں لیکن as compared to like amazon ebay کے اوپر اس طرح کے اتنے بڑے brand ابھی تھا کہ نہیں آئے ہوئے تو اس لئے ایک independent seller اس کے لئے competition جو ہے وہ بہت less ہے جب میں نے sale کنا شروع کیا تھا تو میں نے ebay سے start کیا تھا not because جو reasons میں نے اپ کو بتائیں اس وقت تو مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ebay پہ sale کنا آسان تھا ابھی میں ebay amazon دونوں پہ sale کرتا ہوں اور to be honest میرا majority revenue ہے وہ amazon سے آتا ebay سے نہیں آتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ new seller کے لئے Amazon ہے وہ better platform ہے یا اس پہ پیسے زیادہ بنتے ہیں میں یہ بولتا ہوں کہ آپ اس platform سے start کریں جو آپ کے لئے easier to understand ہے اور میرے نصدیق ebay easier to understand ہے اس کے جب آپ product research کے fundamental سمجھ جائیں گے اس پہ جب آپ جو ہے وہ بنوانی کیسے ہے چیز کو لے کے کیسے آنا ہے اس کے سیل کرنے کے اندر کیا کیا responsibilities ہیں اس کے اندر مطلب کیا کیا جیزیں ہم نے سیکھ نہیں ہے جب وہ آپ ebay کے متعلق بھی سیکھ لیں گے تو پھر وہ ہی rules جو ہیں وہ آپ ایمازون کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں لیکن شروع سے ہی جب بھی کم ہے اس پہ جو ہے وہ کاسٹ بھی کم ہے ایوینچلی جب آپ بزنس آپ نے ایک جگہ پہ سیٹ اپ کر دی آئے تو پھر آپ ہر پلیٹ فارم پہ جا کے سیل کریں پھر آپ اپنے آپ کو ebay پہ limited نہ رکھیں لیکن starting میں آپ نے جلدی سیکھنا ہے اور آپ نے ایک پلیٹ فارم کو کپچر کر دوسرے پلیٹ فارم پہ جان ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اس کا طریقہ پاکستان سے بھی اس کے اندر مینچن ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا